لمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکھ سمچار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لئے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹیک جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیں ساتھی آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے کا ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دے گئے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپڈیٹ کی بات کریں تو دیش میں اب چھے سے بارہ سال کے بچوں پر ہوگا کرونا ویکسین کا ٹرائل ایمز میں کل سکریننگ جی ہاں ایمز میں بچوں پر کرونا کے ٹکے کے ٹرائل کی پھلکریہ جاری ہے بارہ سے اٹھارہ ورش کی عمر کے کئی بچوں کو کو ویکسین کی پہلی ڈوز دی جا چکی ہے اس ایک کرم میں اب کل چھے سے بارہ ورش کے بچوں کی سکریننگ کی جائے گی اس عمر کے بچوں کو ٹکا دینے کے بعد دو سے چھے ورش کے بچوں کی سکریننگ کا کام شروع ہوگا دراصل دیش کے کئی اسپطالوں میں دو سے اٹھارہ ورش کے پانسو پچیس بچوں پر کو ویکسین کا ٹرائل ہونا ہے ایمز میں پہلے بارہ سے اٹھارہ ورش کے تیس بچوں کی سکریننگ کی گئی تھی جس میں سے کئی بچوں کو ٹکے دینے کے بعد دوسرے ورش کے بچوں کی سکریننگ کی جائے گی سکریننگ رپورٹ آنے کے بعد 6 سے 12 سال کے بچوں کو بھی ڈوز دی جائے گی اس کے بعد 2 سے 6 سال کے بیچ کے بچوں کا نمبر آئے گا ایمز میں بدوار کو 12 سے 18 سال کے بچوں پٹی کے کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے ڈوز لگنے کے بعد سب ہی کو گھر بھیج دیا گیا حالانکہ ایمز کے وششک بچوں کے سواس کی جانکاری ان کے ابھی بھاوکوں سے لیتے رہیں گے 28 دن بعد انٹی باڈی کی جانچ کر انہیں دوسری ڈوز دی جائے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کھا دے تیلوں کی مہنگائی سے ملے کی راہ سرکار کر رہی ہے آیاز شلک گھٹانے کی تیاری جلد ہو سکتا ہے فیصلہ جی ہاں عام ابھوکتوں کی رسوی کا بجٹ بگار رہے کھا دے تیلوں کی مہنگائی کو تھامنے کے لیے جلدی کچھ پختہ اپائے کے جانے کی سمبھاونا ہے ابھوکتا وستوں کی قیمتوں پر قابو پانی کے لیے سمبھاوے تیلوں کو کھا دے تیلوں کی آیاز شلک میں کٹوٹی کی جا سکتی ہے ویشوک اس طرح پر کھا دے تیلوں کے مول میں تیزی کا اثر تو گھرلو بازار پڑا ہی ہے ربیف سیزن میں تیل ہنی فصلوں کی پیدا بار بھی پربھاوت ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی سرسو کے تیل میں دوسرے کھا دے تیلوں کی ملاوٹ کی ملی چھوٹ کو سمابت کرنے میں سرسو کا تیل مول بہت بڑا ہے ورتمان میں سرسو تیل کا مول 170 روپے پرتیکلو ہو گیا ہے سویا تیل کا مول 100 روپے سے بڑھ کر 160 روپے اور پاملن آئل 85 روپے سے بڑھ کر 140 روپے تک پہنچ گیا ہے عام و بھوکتاؤں کی مہنگائی کی ان دکھتوں کو دیکھتے ہوئے سرکار جلد پختہ قدم اٹھا سکتی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو نیا سنکٹ چین کے چمگادروں میں اب ملے کرونا وائرس کے چوبیس نئے سرور جہاں دنیا بھر میں کوویڈ نائنٹین کا ادھے چین سے ہونے کی چھڑی بحث کے بیج اب ایک اور نئی آفت سامنے آگئی ہے شود کرتاؤں کو دکھشنی پسٹیمی چین کے چمگادروں میں کرونا وائرس کے چوبیس نئے جنوم ملے ہیں ان میں سے چار موجودہ کوویڈ نائنٹین میں ہماری لکیلے ذمہ دار ہیں سارس کوویڈ ٹو وائرس کے جیسے ہی جنرل سیلز میں پرکاشت ایک شود میں چینی شود کرتاؤں نے بتایا کہ انہیں ملے چوبیس نئے کرونا وائرس جنوم سے صاف ہے کہ چمگادروں میں کئی طرح کرونا وائرس اور یہ الگ الگ طرح سے لوگوں میں پھیلتے ہیں شود کرتاؤں نے جنگلوں میں پائے جانے والے چھوٹے چمگادروں کے نمونے لے کر ان کی جان شروع کی ہے ان کے مل موتر اور موہ سے لیے گئے نمونوں کی باریکے سے جانچ کرنے کے پر ایک جنوم ایسا ملا ہے جو کہ بلگل سارس کوویڈ ٹو کی طرح ہے شود کرتاؤں نے ان نئے چوبیس جنوم کے ملنے کے بعد آشن کا جتائی ہے کہ کرونا مہماری کا سنکر تھمنے کے امید فیلحال بہت کم ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو بحار میں ملا بلیک فنگس کا انوکھا معاملہ مستشک سے نکالا گیا کرونا کی طرح بلیک فنگس بھی اب اسامانے سے ہٹ کر لکشن دکھنے لگے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ اندرہ گاندھی آئر ویجیان سنسطان میں سامنے آیا ہے اس میں ناک میں پرویش کر فنگس آنکھوں واسائنیس کو ادھک پربھاویت کرتے ہوئے سیدھے مستشک میں پہنچ گیا ہے پردیش میں یہ پہلا معاملہ ہے جس میں بلیک فنگس مستشک میں دیکھا گیا ہے حالانکہ سنسطان کے وششکیوں نے مستشکی کٹھن سرجری کو سفلتا پوروک انجام دیتے ہوئے کرکٹ بول کے برابر فنگس انفیکشن کو نکال دیا ہے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ناک سے پرویش کرنے کے بعد بلیک فنگس کا سنکرمن آنکھوں کو شتی گرست کرتا ہے لیکن اس معاملے میں سنکرمن ناک سے سیدھے مستشک میں پہنچا ہے جس میں آنکھوں کو کوئی شتی نہیں ہوئی ہے جبکہ زیادہ در معاملوں میں بلیک فنگس آنکھوں کو پرباوت کرتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو سواسمنتری ہرشوردن کی جتاونی گھا تک ہوگی پھر لاپروہی انلوک میں لوگوں کو آدھک سا آدھان رہنے کی ضرورت جہاں کیندری سواسمنتری ہرشوردن نے لوگوں کو پھر سے جتاونی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پھر سے لاپروہی لوگوں کو گلی گھا تک ثابت ہو سکتی انلوک سے میں آدھک ستر پہنے کی ضرورت ہے ان کا کہنا ہے کہ کرونا کی دوسری لہر کے دوران کرونا کے معاملے اوچتم اس طرح پر جانے کے بعد کم ہو گئے ہیں اس سے رہا ضرور ملی ہے لیکن یہ سنکرمت رکھنے کی گارنٹی نہیں اس لئے انلوک میں بھی آدھک سا آدھان رہنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ انلوک کا مطلب یہ نہیں مان لینا چاہیے کہ کرونا سماب تو ہو گیا ہے بلکہ انلوک کے بعد اور زیادہ ساودھانی بڑھتنے کی ضرورت ہے خاص طور پر ٹھیک طریق سے ماس لگانا اور شارک دوری کا سختی سے پالن کرنا بہت ضروری ہے ہرشوردھن نے ٹیکہ کرن کی گتی بڑھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسے ادھک ویاپک بنانا ہوگا کہ ان سرکار دیش کے سبھی ویسکوں کے مفت ٹیکہ کرن کی گھوشنا کی ہے تاکہ کوئی بھی ویکتی ٹیکے سے بنا نہ رہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو مہماری کے وقت بھی چین چل رہا ہے چتوچال بھارت کو گھیرنے کو ڈرائگن اس ناپا کی اوجنا پر کر رہا ہے کام جی ہیں چین کرونا مہماری کے وقت بھی بھارت کے پڑوس میں اپنے پاؤں پسارنے کی کوشش کر رہا ہے یہ کووڈ مدد کے بہانے نیپال بانگلدیش شری لنکا آدھی دیشوں میں اپنا پرباہ بڑھانا چاہتا ہے پور ویدیش سچیف ششانگ کا کہنا ہے اپنی گتوی دھیوں کو اس لحاظ سے بڑھانا چاہتا ہے جس میں اس کا اثر بڑے اور بھارت کی ستی کمزور ہو بانگلہ دیش شری لنکا اور نیپال میں چین بڑی نویش یوجنا پر کام کر رہا ہے حالکہ بھارت نے چین کی ہر کوٹنی تکٹال کا سٹھیک جواب دیا ہے جانکاری کے مطابق چین بھارت کے پڑوسی دیشوں میں آرتک اس طرح پر بھاری نویش سے اپنے پرباہوں میں لینا چاہتا ہے اور ان دیشوں کی زمین پر چین کی نگاہ ہے جہاں الیکٹرونک جاسوسی کے لیے کیندر بنانا چاہتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرتے ہیں دور ٹو دور ویکسین دینے والا دیش کا پہلا شہر ہوگا بیکان ایر کل سے ابھیان کا آغاز جی ہاں کووڈ مہماری کے خلاف گھر کر جا کر ٹیکہ لگانے والے دیش کا پہلا شہر بیکان ایر ہونے جا رہا ہے راجستان کے بیکان ایر میں کل سے ویکسینیشن ڈرائر کی شروعات ہونے جا رہی ہے اس کے تحت پیتالیس ورش اور اس سے ادھک عمر کے لوگوں کو ویکسین دی جائے گی لوگوں کے گھر تک ویکسین پہنچانے کے لیے موبائل ٹیمو کا بھی گھٹن کیا گیا ہے وہیں آن لائن ریجسٹریشن کے لیے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کی گئے ہیں اس ہیلپ لائن نمبر کے ذریعے ویکسینیشن کے لیے ریجسٹریشن کرا آیا جا سکتا ہے بینہ ریجسٹریشن ویکسین نہیں دی جائے گی ریجسٹریشن ہونے کے بعد ان علاقوں میں وین پہنچی اگر لوگوں کو جانچ کر انہیں ٹی کا لگایا جائے گا دوستو ایسا ابھیان پورے دیش میں جل سے جلد شروع ہونے چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرتا ہے تو سرکشت نہیں ہے آپ کی مینگی خود نسلے نے مانا ہے سارسوی صدی پروڈکٹر انہیل دی جی ہاں دو منٹ میں بننے والی مینگی پھر سے سوالوں کے گھیرے میں آگئی یہی نہیں نسلے کمپنی نے خود مانا ہے کہ اس کے زیادہ تر پروڈکٹ ہیل دی نہیں ہے دراصل مینگی بنانے والی کمپنی نسلے کی ایک رپورٹ سامنے ہے جس میں کمپنی کے ساتھ فیصدی فورڈ پرڈکٹس کو انہیل دی بتایا گیا ہے نسلے کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو الیکٹرک ٹو ویلرز کی قیمت میں ہوگی بھاری کٹوتی سرکار نے بڑھائی سبسیڈی فیم ٹو سکیم میں گیا بدلاؤ جی ہاں پیٹرول ڈیزل کی آسمان چوتی قیمتوں کے بیچ ایک اچھی خبر ہے کہ دیش میں الیکٹرک کار بائیک سہیت الیکٹرک گاڑیاں خریدنی ہیں اور سستی ہونے کی والی ہیں سرکار کی طرف سے فیم ٹو سکیم میں کیے گئے بدلاؤ میں یہ سنبھہ ہو سکے گا مانا جا رہا ہے کہ الیکٹرک ٹو ویلرز اور تری ویلرز اور بسوں کے لئے کسٹرمرز کو پروساہیت کرنے کے لئے مقصد سرکار نے یہ بدلاؤ کی ہیں نئے بدلاؤ میں اب الیکٹرک ٹو ویلرز کے لئے انسینٹیو اماؤنٹ کو دس ہزار روپے سے بڑھا کر پندرہ ہزار روپے پرتیقلو وارٹ کر دیا گیا ہے حالانکہ آپ کو یہ تھوڑی راحت محسوس ہو رہی ہوگی لیکن ایک اور فیصلہ اس سے فیصلے سے بہتر کرتا ہے سرکار نے الیکٹرک ٹو ویلرز کے لئے انسینٹیو اماؤنٹ فکس بھی کر دیا ہے جو کی قیمت سے چالیس پرتیشت کیا گیا ہے یہ اپنے فشلی لیمٹ بیس پرتیشت سے دو گناہ زیادہ ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو آئیے دوستو فٹہ فٹ جان لیتے ہیں آج کی تازہ موسم سمچار ویدر نیوز اپڈیٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے کچھ ہیڈلائنز اور موسم کی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں مہراج سہی دیش کے انے راجوں میں بھاری بارش کی چتاونی یوپی میں آج دستک دے سکتا ہے مونسون دلی میں سب سے جلدی پہنچنے کا تیرہ سال کا ریکارڈ توڑ سکتا ہے مونسون بیہار اترہ خند سمیت دیش کے کئی حصوں میں بھاری بارش کی چتاونی ریڈ الٹ جاری جانے اپنے علاقے کے مونسون کا حال جی ہاں دوستو آج دیش کے کئی راجوں میں آفت والی بارش ہو سکتی ہے مونسون بھار کے مطابق آج جھار خند مہراج چھتیزگڑ مدر پردیش سمیت اتر پردیش کے پوری حصوں میں بارش بڑھنے کی سمبھاونا ہے بھی بھار کا کہنا ہے کہ مونسون اب تیزی سے پوروی وہ اتر بھارت کے بھاگوں میں بڑھ رہا ہے جس وجہ سے راج دھانی دلی پنجاب ہریانہ اور اتر پردیش میں دھول بری آنڈی بارش اور اولے گرنے کی سمبھاونا ہے اس کے علاوہ ممبئی میں کافی موسرہ دھار بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے منگال کی کھاڑی میں اتر پرشنیم کی طرف کم دباؤ کے چھتن بننے سے دیش کے کئی راج میں مونسون سمیت سے پہلے پہنچ چکا ہے تو وہیں اگلے چوبیس گھنٹے میں اتر پردیش بیہار جار خند مہراج چھتیزگڑ سہیت کئی راج میں بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے مدھ بھارت تک پہنچ چکا مونسون دیش کے اتری علاقوں کی اور تیزی سے بڑھلا اس کے اگلے دو دن میں پورے اتری بھارت میں آنے کی سمبھاونا ہے موسوم بھا کے نصار اتر بھارت میں مونسون اس بار پندرہ دن پہلے پہنچ چکا ہے موسوم بھا کی بانے تو انکول موسومی پریشتری کے وجہ سے دکھن پسچیم مونسون کے اگلے چار سے پانچ دن میں پورے دیش میں چھانے کی امید ہے وہیں دلی میں پچھلے تیرہ سال سے سب سے پہلے مونسون پہنچ پہنچنے کا ایک اور ریکارڈ بن سکتا ہے ایسا تب ہو سکتا ہے جب دکھن پسچیم مونسون اپنی سامان گتی سے تیز چل کر اگلے دو دنوں میں دلی میں پرویش کر جائے وہیں مایا نگری مومبئی کا حال بے حال ہے یہاں لگا تار تین دن سے بھاری بارش ہو رہی ہے حالی کی مومبئی میں بارش کے الٹ کو ریٹ سے گھٹا کر اورنج کر دیا گیا ہے تو دوستو آج کی خبروں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جانے کے لئے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ویڈیو کے نیچے دیگئے اس لال بٹن کو دبائیں 37 گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر خبر کی سٹیک جانکاری مل سکے جائے ہند